موسیقی وفاقی وزیر مملکت برائے مواصلات امتیاز صفدر وڑائج سے ملنے لدے والا وڑائج پہنچے صبح ہی بیٹ ونٹن کھیل لیتے ہیں شاید بعد میں وقت ہی نہ ملے موسیقی ان کا گھر گاؤں کی گلی میں سب سے اونچی جگہ پر واقع ہے موسیقی موسیقی وفاقی وزیر مملکت بننے سے زندگی میں کتنا فرق آیا ہے شوشا اور ٹھونٹھاں سے مزاج تو بدل جاتا ہے نہیں میں ایک عوامی سا بندہ ہوں اور لو پرفائل رہنا اور دوسرا ایک میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہوئے میرے مزاج میں کوئی اتنا فرق نہیں آیا البتہ ایک چینج ہے اور وہ چینج ہے کہ میری ایک ریگولر لائف ہو گئی کہاں کہاں پڑے کیا کبھی سوچا تھا کہ سیاست پہ آئیں گے میں شروع سے گجرامالا سینٹ میری سکول اور سینٹ جوزف سکول پڑھا پھر پنجاب یونیورسٹی سے لوگ کیا وقالت شروع کی لیکن ایک عظم ضرور تھا کہ لائف میں جو ایک پلٹیکل رول ادا کروں گا اور پولٹکس میں حصہ لوں گا وقالت کرتے کرتے ایم پی اے بن گئے صبائی مشہیر مقرر ہوئے دو بار ایم اے بنے تو وفاقی وزیر کے عہدے تک پہنچ گئے مشکلات تو بہت آئی ہوں گی افتاریاں جلیں تھانے یہ سارا میں فیس کرنا پڑا پھر پانچ سال اپوزیشن کے ایم اے ہوتے ہوئے بہت مشکلات تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات آتی رہتی ہیں آپ کا اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا اپنے عظم کے ساتھ کھڑے رہنا مستقل مزاجی سے کھڑے رہنا یہ اس سے بہت باعثت کا پچھلے دو الیکشنز میں پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب میں زیادہ نشستیں حاصل نہیں کر سکی آپ اپنی کامیابی کے لیے کیا گرستعمال کرتے رہے عوام میں رہتا ہوں ہلکے میں بڑا ٹائم دیتا ہوں اور اپنے ہلکے کے عوام کی مشکلات ان کے دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا ہوں تو وہ مجھ سے وہ بھی پھر بڑا پیار کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہے صرف لیڈر ہی نہیں ہمارا بھائی بھی ہے تو یہ تاثر جو ہے یہ بڑا ہے دوسرے میں نے زبانی نعرے بازی نہیں ہوتی کہ مزدور کسان اور محنت کش لوگ میں نے ان کو اپنا سرمایہ ہمیشہ سمجھا ہے اپنی زندگی کے ساتھی ان کو بنایا ہے میرا پارٹی کے ساتھ کھڑے رونا وزارتوں کی آفروں کو ٹھکرانا اور اسمبلی میں اپنے عوام کے مسائل پاکستان کے غریب لوگوں کے مسائل کو اٹھ کے کنٹیبیوٹ کرنا اسمبلی میں بات کرنا لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کرنا اپنے خاندان کے ساتھ وقت ضرور گزارتے ہیں لڑائی کن باتوں پر ہوتی ہے اور شروع کون کرتا ہے شوہر چاہے اڑنے بھی لگے تو بیوی کو ٹیڑا ٹیڑا لگتا ہے وزیر بننے کے بعد یہ کتنے بدلے ہیں نہیں بلکہ اچھے ہو گئے مزاج اچھے ہو گئے یعنی یہ غصہ کچھ کم ہو گیا ہے آپ کی کیا خواہش ہے کہ ان میں یہ تبدیلی آ جائے تو یہ کتنے اچھے ہو جائیں ایک ہوتا ہے نا کہ یہ بس ان میں یہ خرابی ہے یہ بجھے تو کمپلیٹ انسان لگتے پرسنلٹی ہے ان کی آپ کا کلوتا بیٹا سپیشل چائلڈ ہے یہ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے اور امتحان بھی اس سے کیسے گزرے یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے بس اللہ تعالیٰ اس کو پھر بداش کر رہے ہیں اور اس کے اچھی ٹریننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ظالم معاشرہ سوال کرنے سے باز نہیں آتا پوچھتے تو ہوں گے کہ ہمارے لیڈر کا وارث کون ہوگا میں اچھے عام طرح پر نہیں کرتا مجھے اپنے آپ سے احساس ہوتا ہے لیکن بہت بچے بھی ہو تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت کوئی اپنی زندگی تو آپ نے خود ہی گزار دیں اس کے بعد کا اتنا نہیں سوچنا چاہیے اپنی لائف جو ہے مجھے میری صرف ذمہ داری ہے کہ جب تک میری لائف ہے میں اس کے لئے بہتر سے بہتر کروں باقی چلتا رہتا ہے کہ آئیڈیال فادر کی طرح ہے کوئی اس میں کہیں نہیں کہ ان میں کوئی کمی ہے بچے بھی سمجھاتی ہیں نا باپ کو آپ کیا سمجھاتی ہیں بس یہی سمجھاتی ہوں کہ زیادہ خود بھی رام کیا کریں اتنا بہت ٹینشن میں کبھی کبھی ٹینشن لے جاتے ہیں پس یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے لئے وقت بھی نکال آتا ہے پور تکلف ناشتے کا انتظام تھا گجرانوالا سرکٹ ہاؤس پہنچے امن و امان کے لئے میٹنگ میں شرکت کی عشق و محبت کی ایک نہ ایک کہانی تو ہر کوئی بناتا ہے بچ زوق صاحب بنا ہوں یہ تو بڑے زوق کا مظہرہ ہوتا ہے لیکن کوئی ایسا میرا سیریس ایونڈ نہیں ہے نہیں کیا ہے کس طرح مزاق میں کیا کسی سے سیریس کیوں نہیں ہوا کیا واقعہ ہے نہیں واقعہ کوئی نہیں ہے ایک عشق کیا دو کیے تین کیا نہیں عشق نہیں کیا لیکن ویسے میں میل اور فیمل کا کوئی مجھے فرق نہیں ہوتا جب بھی ہوتے ہیں مجھے کہ میں اگر دوستوں سے مزاق کرتا ہوں تو فیمل سے بھی کر سکتا ہوں مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں کسی فیمل سے بات کر رہا ہوں اور اس میں ایک مجھے امیرسنگ اپریشن آیا یا ہریسمنٹ آیا یا جی جک ہے بہت بڑی زمینداری بھی نہیں ایک میڈل کلاس وکیل نے اتنے الیکشن کیسے لڑ لیے پیسہ کہاں سے آیا گوڈ کوئسٹین مجھے فخر ہے کہ میں ایک میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہوئے اللہ نے مجھے وفاقی وزارت تک اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی لیکن اخراجات کا جہاں تک تعلق ہے میرا ایک زمیندارے کا جو میں نے انہیرٹ کیا ہے وہ اچھی معقول آمدنی مجھے وہاں سے ہو جاتی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن میرے گریلو اخراجات جو ہے میری اس وقت میرے پاس جو زمین ہے وہ کوئی چار مربعے کے قریب ہے سو اکڑ کے قریب میری وقالت بہت اچھی وقالت یہاں تک کہ مجھے اپنی ڈائری کے ساتھ کئی دفعہ اپنے نمبر اف کیسیز لکھنے کے لیے ایڈیشنل کاغذ لگانا پڑتا ہے تو میرے جائز سیخہ جات ہوتے ہیں جو الیکشن کمپین کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں ڈسٹک کورٹس میں وقالت کے چیمبر میں آئے پیپلز پارٹی کے عراقین موجود تھے زندگی میں کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو بلائے نہیں بھولتے آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا میں نے اپنے بیٹے کو بڑے شوق سے ایچیسن کالج میں داخلہ اس کا کروایا میں اس وقت امپیئر ہوں تو مجھے بڑی امنگین تھی بڑا تھا بڑا کریز تھا کہ ایچیسن میں لوگ پڑھتے ہیں بڑا نام والا کالج ہے میں نہیں وہاں پڑھ سکا میرا بیٹا پڑھے گا تو وہاں وہ بورڈر تھا تین ماہ ہوئے وہاں ایڈمیشن کو تو ایک دن ہم ملنے گئے تو کالج والوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ بڑا سلو ہے اور یہ ہمارے بچوں کے ساتھ نہیں چل سکتا اسے آپ کسی سائیکی کے کسی سیکرٹریس کو تکھا لیں پھر میں اپنے بیٹے کو لے آیا اور پھر اس دن کے بعد ابھی میں نے وہاں بیٹے کا سمان جو تھا کم بھل دوسرے بیگ سبک وہ بھی آج تک نہیں میں لے رہے گیا نہ دل کیا وہ دن ایچی سن سے نکلنا میرے بیٹے کا وہ مجھے کبھی نہیں بھول تھا اور اس سے بڑا دکھ مجھے کبھی مسئل کبھی کبھی ہم بیٹے کے ساتھ وہاں سے گزر رہتے ہیں تو اسے بھی تھوڑی سی الکی سی وہ پکچر ہے تو ایچی سن کے سامنے سے کار میں گزر رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں زیبی یہ کالج اسکول کا اکیڈمی کا سکول کا کیا نام ہے تو وہ کہتا ہے ایچی سن کالج اب بھی وہ کہتا ہے اس کا نام لے سکتا ہے لیکن اس کا وہاں سے نکلنا وہ دن جو ہے وہ مجھے بڑا مایوس کنسا دن لگتا ہے میں نے کئی الیکشن جیتے ہیں کبھی الیکشن جیتنے والے دن بھی مجھے بھول گیا ہوں کہ وہ الیکشن ہارا تھا کوئی جیتے تھے ہارنے والے بھی کبھی کبھی کو پریشانی نہیں ہوئی میں اسی دن شام کوئی ایسے ہوتا ہے جا ہوں کہ دوستوں کا ڈیس کرتا ہوں کہ کوئی بات نہیں الیکشن ہار بھی جاتے ہیں وہ دن بھول گئے ہیں کبھی بھی کوئی یاد نہیں آیا کہ فلان دن الیکشن لوز کیا یا فلان دن مالی نقصان یہ ہوا لیکن وہ بیٹے کا اچھی سن تے نکلنا وہ مجھے کبھی نہیں مانے ککھڑ میں پارٹی دوستوں سے ملے موسیقی بین ازیر بھٹو کی شہادت کے سلسلے میں جلسے سے خطاب کیا سوئی گیس کی فرامی کا افتتا کیا جلسے سے خطاب کیا رات کے گھر واپس پہنچے تاثر ہے کہ مواصلات کی وزارت میں اتنی کانٹ چھانٹ کر دی گئی ہے کہ اس طاقتور محکمے میں اب جان نہیں رہی اس محکمے کی بڑی کانٹ چھانٹ ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے باوجود یہ اتنا بڑا محکمہ ہے کہ اب بھی اس میں ایک جہش پڑی ہے کہ آم عباب کی خدمت کر سکیں آپ دیکھیں کہ سارے ملک میں موٹر ویز ہیں ایکس پیس ویز ہیں نیشنل ہائی ویز ہیں ان کا گوادر سے لے کے چائنہ کے بارڈر تک یہ تسلسل ہے اور اس کے علاوہ موٹر وی پولیس ہے یہ دو دپارٹمنٹ اتنا بڑا دیکھے انفرارسٹرکچر ملک میں مہیا کرتا ہے کرپشن کو کنٹرول کریں اور اس میں کارکرد کی میاری انفرارسٹرکچر دیں سرکات کا جو میار ہے وہ بہتر کریں تو میرا خیال آپ بھی یہ ہے کہ یہ بہت بڑی منسٹری ہے آپ کی شہرت تو بہت اچھی ہے لیکن چلن یہ ہے کہ حکومتی عراقین بھاری رکوم لے کر نوکریاں دلواتے اور تبادلے کرواتے ہیں اس رجحان کو روکا کیسے جائے پولیٹیشن بہت بہت اچھے نیک نامیاں ہیں بہت بہت اچھے بڑے بڑے نام ہیں اور کچھ لوگ کرپشن بھی کر جاتے ہیں تو آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ تمام ایسی بات نہیں ہے جیسے جیسے اکانٹیبیلٹی کا سسٹم بہتر ہوگا اس میں لوگ بہتر ہوتے جائیں گے اور یہ تاثر زیادہ ہے پریکٹیکل یہ کام ہے مشکل دنوں میں ایم پی اے اور ایم این اے بنتے رہے پیپرز پارٹی کی حکومت میں فل منسٹری کی بجائے وزیر مملکت بننے پر دل تو کھٹا ہوا ہوگا پارٹی نے مجھے کہاں مجھ سے کام لینا ہے یہ پارٹی کا فیصلہ ہے مجھے جو بھی کام دیں گے میں اسے خوش سلوبی اور بڑے مسکراتے ہوئے اس کو قبول کروں گا اور وہ سر انجام دوں گا یہ پارٹی کی ڈوٹی ہے مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے ملکہ خاشات تو بڑی ہوتی ہیں خاشات ہونا اکلایدہ چیز اگر وزارت ہی سب کچھ تھی تو وہ تو دوزار دو میں ملتی تھی لیکن ادھر ادھر ہو کے جو ہے وہ ملتی تھی لیکن ضمیر فروشی کر کے ملتی تھی اور وزارتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو رول پارٹی دے گی ہم اس کو کریں گے دراز ہوئے تھے جب یہ عوضہ آفر ہوا تھا آپ نے کہا شکایت تو کی ہوگی کہ فول منسٹری دیں جس دن انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو سٹیٹ منسٹری بنا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ نہیں اس سے زیادہ ہمارا رول ہے اور ایکسپیرنس بھی ہے پانچ سال اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں بہت ساری ارگومنٹس میرے پاس موجود تھی لیکن یہ ارگومنٹس اپنے حق مانگنے کی حد تک سی جب وہ فیصلہ جو ہو جاتا ہے پارٹی کا اس کو سپٹیبلیٹی جو ہے نا وہ اتجاجہ نہیں ہوتی وہ خوشدلی سے ہونے چاہیے اور میں نے بھی پانچ سال صاحب کا فیصلہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو فیصلہ کیا اس سے خوشدلی سے قبول کیا اور ہم اس کے مطابق پارٹی میں کام کر رہے ہیں حبیب جالب مرہوم نے کہا تھا دن پھرے ہیں صرف وزیروں کے پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے کیا کابینہ میں عام لوگوں کے مسائل لوڈ شیڈنگ مہنگائی اور بیروزگاری پر بات ہوتی ہے کبھی کبینہ میں کسی منسٹر کا ذاتی مسئلہ نہیں آیا بلکہ عوام کے مسائل ہی آتے ہیں کہ بیروزگاری کا کیا ہوگا بجلی کا کیا ہوگا بھارت نیشنل ایشیوز پر بات ہوتی ہے عوام کے ایشیوز پر ہوتی ہے حل جو ہیں اقدم نہیں ہوتے عوام تو کرتے ہیں کہ ایک نئی حکومت آئی ہے پانچ افتوں میں خوشحالی دودھ کی نیری بیروزگاری کی ایسے نہیں ہوگا مجودہ جو اس وقت حالات ہے اس میں قصور نہیں ہے حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی دو سال بعد موسیقی کتنی اچھی لگتی ہے آواز کس کی باتی ہے موسیقی کا میں شکین ہو جی اور سنتا بھی ہوں کس کی آواز اچھی لگتی ہے آواز اختلف ہوگا کچھ پاکستانی ہیں کچھ انڈینز ہیں مختلف ہیں پاکستان میں جو ہے نور جہاں کی غزلے میں سنتا رہا ہوں پھر اس کے پنجابی گانے بھی اچھے سنتا اور انڈیا سے لطا اور رفیق کو بھی سنتا کبھی کبھی کسی فلم کے مناظر انسانی ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا فلم ایک تھی پھول میرے گلچن کا اس میں پاکستانی ادا کر محمد علی تھا عزیبہ تھا اور اس میں ان کا ایک بچہ جو ہے وہ کینسر کا مریض ہوتا ہے اور پھر وہ بچہ جو ہے موت تک جاتا ہے اور اس کے علاج اور والدین کے تاثرات بچے سے محرومی یہ بڑی فلم ایسی تھی کہ میں نے جب حال شم نکلے تو تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے یعنی وہ ایسے معاشرے کی ایک آسی کی گئی تھی کوئی اداکارات چھ لکتی ہے داکارات زیبہ تھی